شالوم ہمیں خدا کی بادشاہی اس کا پیار اس کا رہا مفضل زور و زبردستی سے نہیں بلکہ آجزی و انکساری اختیار کرنے پر ہی ملتا ہے متی کے بیسویں باب میں ایک بڑھ پھیر یشیو خدا کی بادشاہی کو سمجھاتے ہیں اور ایک تمثیل بیان کرتے ہیں جس میں ایک گھر کا مالک اپنے تاکستان کے لیے مزدوروں کو کام کے لیے بلاتا ہے دن کے مختلف اوقات میں وہ مزدوروں کو ڈھونڈتا اور تاکستان میں مزدوری کے لیے بھیجتا رہتا ہے دن کے آخری پہر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جب شام ہوتی ہے اور مزدوروں کو مزدوری دینے کا وقت آ پہنچتا ہے تو مالک مزدوروں کے ساتھ چھرائے گئی مزدوری انہیں دیتا ہے پھر مقدس جگوب اور مقدس جہنہ کی ماں یشیو کے پاس آ کر اپنے بیٹوں کو خدا کی بادشاہی میں یشیو کے دہائیں اور بائیں بیٹھنے کی سفارش کرتی ہے اور آخر میں یشیو دو اندھوں کو ان کے مانگنے پر شفا یعنی ان کو بینہ کر دیتا ہے پچھلے باب کی طرح اس باب کے بھی مختلف حصوں میں مختلف موضوعات موجود ہیں لیکن میں چونکہ آپ کو ایک مکمل باب کی ڈیووشن دے رہا ہوں جو کہ ایک مشکل ترین کام ہے لیکن پھر بھی خدا کے فضل سے اس بات کی ڈیووشن آپ تک پہنچا رہا ہوں جو تمام باب کا خاصہ ہوتا ہے متی کے اس بیسویں باب میں جو ڈیووشن ملتی ہے وہ ہے کہ ہم خدا سے زور و زبردستی سے نہیں بلکہ آجزی و انکساری اختیار کر کے ہی اپنی مانگیں حاصل کر سکتے ہیں باب کے شروع میں جو تمثیر ہم دیکھتے ہیں اس کے اختدام میں مالک سب مزدوروں کو مزدوری دیتا ہے لیکن یہ کیا؟ یہاں پر تو سب کو ایک جیسی ہی مزدوری ملتی ہے اس پر وہاں ہمیں بحث نظر آتی ہے لیکن مالک بحث کرنے والوں کو سمجھاتا ہے کہ کام پر لگانے سے پہلے جو مزدوری تیہ ہو چکی تھی وہی تمہیں دی گئی ہے پھر اعتراض کس بات کا؟ جنہوں نے ایک گھنٹہ کام کیا ان کی بھی مزدوری میں نے ہی دینی ہے اور تمہیں بھی میں نے ہی مزدوری دینی ہے میری مرضی ہے میں اپنا پیسہ جیسے مرضی استعمال کروں عزیزو اس تمثیل سے یہ ہمارے لیے سیکھ ہے کہ ہمیں نیک اور اماندار خادم کی طرح صرف اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے کیونکہ ان مزدوروں کی طرح ہمارا تو دن ضائع ہونے کو تھا لیکن مالک کی طرح خدا یشو نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں اپنا خادم ہونے کے لیے چن لیا اب ہمیں اس خدمت کو اپنا حق نہیں سمجھنا بلکہ اس کا فضل سمجھ کر کمال امانداری اور آجزی اور انکساری دکھانی ہے اسی طرح جب دونوں شاگردوں کو اور ان کی ماں کو خداون نے یہ کہا کہ کسی کو اپنے دائیں اور بائیں بچانا میرا کام نہیں بلکہ خدا کا ہے اور اسی نے پہلے ہی سب کو ہر کام اور رتبے کے لیے چن رکھا ہے یہاں پر بھی شاگردوں میں یشو کی نزدیکی ملنے پر گرور اور بڑائی آ چکی تھی اور اس وجہ سے وہ اپنی ماں کی سفارش لے کر آئے تھے تاکہ ہمیں دوسروں سے زیادہ رتبہ مل جائے لیکن یشو نے اپنے تمام شاگردوں کو لڑائی جھگڑے سے باز رکھتے ہوئے سمجھایا کہ بڑائی اس میں نہیں کہ دوسروں پر حکم چلایا جائے بلکہ اس میں ہے کہ دوسروں کی خدمت کی جائے اس سے مراد وہی تھی جو مزدوری دیتے وقت مالک نے کیا کہ جن مزدوروں نے ایک گھنٹہ گام کیا ان کو ان کے برابر مزدوری دی جنہوں نے پورا دن کام کیا تھا لہٰذا یشو یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ خدمت میں ہی بڑائی ہے کیونکہ جب مالک کل کائنات خود خادم بن گیا ہے تو میں اور آپ بھلا کیا وقت رکھتے ہیں شاگرد یشو کے خود اس کے شاگرد نہیں بنے تھے بلکہ یشو ہی نے انہیں اپنی خدمت کے لیے جنا تھا بلکہ مزدوروں کی طرح جنہیں فارق دیکھتے ہوئے مالک نے مزدوری پر بھیج دیا تھا ان دونوں حصوں کا نتیجہ اس باب کے آخر میں موجود ہے عزیزو ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ پہلے دونوں حصوں میں مالک اور یشو سے مانگنے والوں کی سمجھ انداز اور اخلاق میں فخر اور مغروری نظر آتی ہے اور پھر وہ مالک یا خداوں سے مانگنا اپنا حق جان کر مانگتے ہیں لیکن اس باب کے آخر میں دو اندھے جو راہ کی کنارے پر موجود ہوتے ہیں اور یشو کے گزرنے پر اس کی نزدیک پہنچنے کی بڑی جستجو کرتے ہیں لیکن ایسا رکھتا ہے کہ ان کو نزدیک نہیں آنے دیا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی زور زور سے یشو کو بڑے احترام اور اجزو انکساری سے پکارتے جاتے ہیں پھر یشو انہیں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے وہ دونوں اندھے چاہتے تو اپنے لئے کچھ بھی مانگ سکتے تھے لیکن انہوں نے وہی چاہا جو ان کو فیل حقیقت چاہیے تھا اور یشو نے ان کی یہ آجزی اور انکساری دیکھ کر ان کی مانگ پوری کر دی جبکہ پہلے دونوں حصوں میں مانگنے والوں کی مانگ پوری نہیں کی گئے تھی لیکن آخری حصے میں دونوں اندھوں کی مانگ پوری کر دی ناظرین گامی آج ذرا دیکھئے کہ ہمارا مانگنا کیسا ہے کیا ہم خدا سے جب دعا کرتے ہیں تو کیا اپنا حق جان کر کرتے ہیں جیسے ان مزہوروں نے کیا یا پھر شاگردوں کی طرح جو عہدے کی تلاش میں تھے جو رتبے کی تلاش میں تھے ہم ویسے خدا سے دعا تو نہیں مانگتے کیا ہم جو بلائے گئے ہیں ہمیں اس خدمت کو اپنا حق سمجھنا ہے یا یشو کا فضل کیا ہم یشو کے پاس آئے ہیں یا اس نے ہمیں بلائے ہیں یہ سارے سوالوں پر دھیان ہو گیا ان کیجئے اور میری دعا ہے کہ آپ آج بہت برکت بار ہیں آمین سلامت رہیں